بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ قائد جمعیت حضرت مولانا فلو رحمان صاحب دامت برکاتم العالیہ مدینہ منورہ پہنچ گئے تفصیلات کے مطابق جمعیت علماء اسلام کے سربراہ حضرت مولانا فلو رحمان صاحب دامت برکاتم العالیہ مدینہ منورہ پہنچ گئے ہیں مدینہ منورہ پہنچنے پر جمعیت علماء اسلام سعودی عربیہ کے مرکزی رہنماؤں حضرت مولانا قاری محمد الجاس مولانا غلام رسول مینگل شاعر جمعیت الحاج امداد اللہ قاری سبغت اللہ مولانا عبداللہ قمر مولانا احسان اللہ شرازی حاجی فیصل خان بنگلانی مولانا صف اللہ سندی اور دیگر نے شاندار استقبال کیا ہے اس سفر میں حضرت مفتی عبرار احمد صاحبی مولانا فالرحمن صاحب دامت برکات ملعالیہ کے ساتھ ہیں تحفظ ناموسی صحابہ و احل بیت رضوان اللہ علیہ مجمعین بالپاس تفصیلات کے مطابق نامور عالم دین مولانا جمیل ورحمن عباسی مدزل العالی نے اپنے ایک پیغام میں کہا ہے کہ دس دن مکمل صدر صاحب نے بالواپس نہیں کیا لہذا ناموسی صحابہ و احل بیت رضوان اللہ علیہ مجمعین ترمیمی بالخود بخود قانون کے حصہ بن گیا اور حضرت مولانا فاروقی صاحب دامت برکات ملعالیہ نے اس خبر کی تصدیق بھی کر دی ہے ایک چراغ اور بجا الحاج گلزار احمد آزمی سیکٹری قانونی امداد کمیٹی جمعیت علمائہن کے انتقال پر ملال ملی اور سماجی حلقوں کی فضاء مغموم تفصیلات کے مطابق الحاج گلزار احمد آزمی صاحب نوے برس کی عمر میں صبح ساڑھ دس بج حرکت قلب بند ہونے سے انتقال فرما گئے ہیں ان کے سانے وفا سے علمی حلقوں کی فضاء سوگوار ہو گئی یہ ملی اور سماجی بالخصوص قانونی امداد فرام کرنے والی تنظیموں کے لئے بھی گہرا دھچکا ہے مرہوم انتہائی جری اور بہادر انسان تھے ایسے حالات میں جب ہم لوگ مارے خوف کے درشدگردی کے ملزم کی گلی سے بھی نکلنا چھوڑ دیتے ہیں انہوں نے جمعیت علمائہن مولانا ارشد مدنی دامت برکات ملالیہ کے توسط سے قانونی لڑائی کی جزمداری آخری سانس تک نبھائی ان کو انڈور ورد سے دھمکیاں ملیں مگر ان کے پائے استقامت میں لرزش نہ آئی وہ ڈٹے رہے بڑھا پہ بھی راہ میں حائل نہ ہو سکا یہ ملت کا بڑا نقصان ہے بے لوس لوگ اٹھتے جا رہے ہیں یہ مولانا ارشد مدنی دامت برکات ملالیہ کے زیر قیادت کی مئیت کا بھی بڑا خسارہ ہے ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالی مرہوم کو غریق رحمت کرے اور ان کی خدمات کو قبول فرمائے واضح رہے کہ الہاج گلسار احمد آزمی صاحب رحمت اللہ علیہ کی نماز جنازہ آج 20 اگست 23 اسوی بروستوار رات ساڑھے نو بجی جباری ہوتل بھنڈی بازار ممبئی میں ادا کی جائے گی اور مری لین بڑے قبرستان میں تدفین ہوگی انگریزوں سے ازادی کی 104 سالگیرہ شاندار تقریبات کا انعقاد تفصیلات کے مطابق امارت اسلامی افغانستان کے برطانوے قبضے سے ازادی کی 104 سالگیرہ منسٹری آف نیشنل ڈیفنس میں شاندار تقریب کے ساتھ منائی گئی اس تقریب میں نائب وزرائے آزم کابینہ کے ارکان آلہ حکام فوجیوں اور عام شہریوں نے شرکت کی ہے وزیر دفاع مولوی محمد یاقوب مجاہدہ فضولہ نے تقریب سے اپنے افتتائی خطاب میں کہا کہ ہم اپنی پوری قوت سے کوشش کر رہے ہیں کہ افغانستان دوبارہ جنگ اور اندھیروں کی طرف نہ لوٹے اس دوران نائب وزرائے آزم برای سیاسی امور مولوی عبدالکبیر نے مذکورت تقریب میں کہا کہ یہ خوشی کا مقام ہے کہ ہم اس سال ایسے حال میں جو میں ازادی منا رہے ہیں جبکہ ملک مکمل طور پر غیروں کے تسلل سے محفوظ اور اسلامی نظام حاکم ہے انہوں نے مزید کہا کہ گزشتہ بیس سال سے جاری جاریت کے خلاف جدوجود کا حدف غیر ملکی جاریت کا خاتمہ اور اسلامی نظام کی حکمرانی ہے اب وقت آ گیا ہے کہ ملک ہر شعبے میں ترقی کی راہ پر کامزن کیا جائے مولوی عبدالکبیر حفظ اللہ نے مزید کہا کہ پانی کے تنازعات ایران کے ساتھ مذاکرات کے ذریعے حل کرنا امارت اسلامیہ کے اچھی پالیسی اور اچھے رویہ کا مظہر ہے اور دنیا اب جان چکی کہ امارت اسلامیہ کے ساتھ بات چیت خطے کی سلامتی اور استحقام کے لئے بہترین طریقہ ہے وزیر داخلہ خلیفہ سراجدین حقانی نے تقریب سے خطاب میں کہا کہ جاریت پسندوں کے خلاف جہاد میں علماء اکرام کا کردار نمائیہ تھا اور یہ ان کی بہترین قیادت کی برکت تھی جس نے افغانوں کو خود مختار رکھا ہے حقانی صاحب نے مزید کہا کہ افغانوں میں ازادی کے جوہر کے مقدس احساس کے دنیا میں مثال نہیں ملتی انہوں نے امید ظاہر کی کہ دنیا امارت اسلامیہ کے ساتھ بات چیت کرے اور افغانوں کے ساتھ معاندان رویہ ترک کرے یاد رہے کہ ایک سو چار سال قبل آج کے دن افغان بادشاہ شاہ امان اللہ خان غازی نے افغانستان کو ایک آزاد اور خود مختار ملک قرار دیتے ہوئے انگریزوں سے سیاسی ازادی حاصل کی تھی رئیس الوزراء کے سیاسی نائب کا پروان کے مقام اہدداروں سے ملاقات تفصیلات کے مطابق رئیس الوزراء پروان کی گورنر مولو عبیدلہ امینزادے کی قیادت میں مذکرہ صوبے کے تمام اہدداروں سے ملاقات کی ہے اس ملاقات میں پروان کے مقام حکام نے کہا کہ امارت اسلامیہ افغانستان کے فوجی اور اہلکار اپنی ذمہ داریوں پر مرکوز ہیں انہوں نے پروان کی صوبہ انتظامیہ کے درمیان اچھے ہم آہنگی کا ذکر کیا اور ترکیاتی امور کے انجام دہی کے لیے ضروری بجٹ کا مطالبہ کیا ہے اس موقع پر رئیس الوزراء کے سیاسی نائب نے بیس سالہ جدو جہد میں امارت اسلامیہ کی مجاہدین کی قربانیوں اور خدمات کو سراتی ہوئے مزید کہا کہ اب امارت اسلامیہ کی مجاہدین کے لیے اسی ملک کے دفاع وطن اور دین کی خدمت جہاد ہے انہوں نے پروان کے مقام حکام کو جقین دلایا کہ وہ اس صوبے کے متعلق مسائل اور تجاویز پر قور کریں گے اور ان کی حل کے لیے متعلق اداروں کو سفارش کریں گے لوگر میں نیجی دینی مدارس کے لیے ساتھ سو سے زائد نئے ملازمین کی تقرری تفصیلات کے مطابق محکمہ تعلیم لوگر کے حکام کا کہنا ہے کہ نیجی دینی مدارس کے لیے ساتھ سو بارہ نئے ملازمین کی تقرری کی جا رہی ہے محکمہ تعلیم کے ترجمان شاہ پر عرب نے بتایا کہ ان ساتھ سو بارہ عہدوں کی منظوری امیر المؤمنین کے حکم کی بنجات پر دی گئی ہے جس میں انتظامی تدریسی اور خدمات کے شعبے شامل ہیں اطلاعات کے مطابق ان عہدوں کا امتحان وزارت تعلیم کی ہدایت کے مطابق شفاف طریقے سے لیا کیا ہے عرب نے مزید کہا کہ ان افراد کو سوبے کی سطح پر ایک سو انسٹھ نیجی دینی مدارس میں ملازمت دی جائے گی واضح رہے کہ گزشتہ آٹھ مہینوں میں دو سو چھتر اسکولوں کے لیے بارہ سو نئے اساتذہ کی تقرری کی گئی ہے اور ایک سو نوے اساتذہ کو دے ہی دینی مدارس میں تاجینات کیا گیا ہے ہالین میوی پولیس سیکورٹی میں قرآن پاک کی بحرمتی تفصیلات کے مطابق سویڈن کے بعد ہالین میوی پولیس کی موجودگی میں قرآن پاک کی بحرمتی کا واقعہ پیش آیا ہے غیر ملکی میڈیا کے مطابق ہالین کے ملعون سیاستدان اور انتہا پسند سفید فارم پارٹی کے رہنماء نے ترکیہ کے سفارت خانے کے سامنے قرآن پاک کی بحرمتی کی ناپاک جسارت کی ملعون شخص کے ساتھ دو اور افراد بھی موجود تھے ملعون ڈش سیاستدان کی جانت سے قرآن پاک کی بحرمتی کو روکنے کے لیے درجل مسلمان پہنچے تاہم پولیس نے انہیں آگے جانے سے روک دیا کچھ افراد نے ملعون شخص پر پتھراؤ بھی کیا رپورٹس کے مطابق کچھ افراد نے ملعون شخص دان کا پیچھا کرنے کی کوشش کی تاہم پولیس نے انہیں گرفتار کر لیا ہے اور بعد میں رہا کر دیا گیا ہے